اگراز سعید پورے اتر پردیش میں اس وقت سب سے بڑی تلاش چل رہی ہے یوپی پولیس اور سٹی ایف کی ٹی میں مافیا آتی کے پتنی شائستہ پروین کو ٹھونڈ رہی ہے کئے جگہوں پر چھاپیماری کی خبریں ہیں پچھلے چوبیس کھنٹے میں کئے بار شائستہ کے سامنے آنے سے لے کر سرینڈر کرنے کے پلان بنانے کی خبریں آ چکی ہیں تھوڑی دیر پہلے آتی کے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ انہیں شائستہ کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے شائستہ پروین کی لوکیشن پر سسپینس کب ختم ہوگا مافیا آتیق احمد خط اشرف احمد بھی صاف اب یوپی پولیس آتیق کی پتنی شائستہ پروین کا سیف ہاؤس ڈونڈ رہی ہے آج پریاغ راج میں شائستہ اور آتیق گینگ کے دوسری آروپیوں کو پکڑنے کے لیے لگاتار چھاپے ماری چل رہی ہے آتیق کے قریبیوں کے یہاں بھی ریڈ چل رہی ہے کیا شائستہ اور گھڑو مسلم ساتھ مل کر پولیس کی پکڑ سے باہر ہیں دن رات تلاس چل رہی ہے پر یوپی پولیس کے پاس اب تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے شائستہ کل اپنے پتی اور دیور کے جنازے میں نہیں آئی پندرہ اپریل کو شائستہ اپنے بیٹے اسد کو سپردے خاک کرنے کے وقت بھی نہیں پہنچی کل پریاغ راج میں زبردست چرچہ تھی کہ شائستہ اور اشرف کی پتنی زینب فاطمہ قبرستان پہنچ سکتی ہیں ایسی خبروں کے آنے کے بعد قبرستان میں زبردست سیکیاریٹری تھی یوپی پولیس کے جوان اور محلہ پولیس کرمیوں نے آئی ڈی کارڈ کی جانچ کر کے لوگوں کو قبرستان میں انٹری دی مقصد صرف ایک تھا کہ شائستہ بجھنے نہ پائے پر شائستہ کی کوئی خبر نہیں آئے ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یوپی پولیس اب تک سائستہ پرون کی لوکیشن کیوں نہیں ٹریس کر پا رہی ہے کہ آتیک کی پتنی ایسے لوکیشن پر چھپی ہوئی ہے جہاں سے اسے پکرنا مسکل ہو رہا ہے آتیک اور اصرف کے بعد اس گینگ کی سب سے ایمپورٹنٹ میمبر سائستہ ہے یعنی آتیک گینگ سائستہ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اس لئے سرینڈر کی تیاریوں کی ساری خبریں آتی ہیں لیکن سائستہ پر سسپنس ختم نہیں ہو رہا بتایا جا رہا ہے کہ شائستہ اس وقت آتیک کے کسی قریبی کے ساتھ ہے اسے بچانے کی تمام کوششیں ہو رہی ہیں پر اس کی لوکیشن اب تک سیکریٹ بری ہوئی ہے دو ہزار سترہ سے اتیک احمد جیل میں تھا یعنی پچھلے چھ سالوں سے شائستہ ہی مافیا کی کرسی سمال رہی تھی اتیک کے ہر کالے دھندے کی رازدار اب شائستہ ہے چوبیس فروری کو پریاغ راج نے اومیش پال کی ہتیا ہوئی اور تب سے شائستہ فرار ہے شائستہ پر یوپی پولیس نے پچاس ہزار روپے کا اینام گھوشت کیا ہے آروپ ہے کہ شوٹوں نے شائستہ کے اشارے پہی گولی بم چلا کر اومیش پال کی ہتیا کی تھی ابھی شائستہ کا فرار رہنا اتیک گینگ کے لیے فائدے کا سودا ہے پریاغراست دلی ممبئی اور دیش کے کئی شہروں میں اتیک نے کرونوں کی سمپرتی جھٹائی تھی اس وقت شائستہ ہی ان سمپرتیوں کی وارث آئے باقی پریوار سلاکھوں کے پیچھے ہے شائستہ کے دو بیٹے جیل میں ہیں اور دو ناوالک بیٹے جوینائل ہوم میں ہیں اب یہ بھی سمباؤ ہے کہ شائستہ کسی کورٹ میں سرنڈر کرے پر ابھی کسی کورٹ میں ارزی نہیں جالی گئی ہے ایک بات تیہ ہے کہ اتیک نے شائستہ کو اپنا پولٹیکل اترادکاری بنانے کی تیاری کافی پہلے چنو کی تھی ستمبر دوہزاریکس میں شائستہ نے ایک بہاشر دیا تھا اس میں شائستہ نے اتیک کا لیٹر پڑھ کر جنتہ سے سپورٹ پانکا تھا سب سے پہلے میں ہندو مسلم بھائیوں کا شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں بزرکو یہ خط میری بیوی جو کہ رہی ہے وہاں میرا گھر ہے آپ سے جوڑالا ناتا ہے اس لیے میں کچھ گھرے لیو بات بھی کرنا چاہتا ہوں میں اور میرا بھائی جیل میں ہے بڑے بیٹے اُمار کو فرضی پسا تر کی نام رکھا گیا ہے بڑی مضبوری میں مجھے ہوں میری بیوی سے کہنا پڑا کہ میرا یاکھر آپ ہی پڑھو شائستہ پروین کا یہ پرانا بیان وائرل ہے اتر پردیش میں عطیق گین کے سیف ہاؤس کی تلاش ہو رہی ہیں اور شائستہ پر سسپینس کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے پریاغراس سے رشال رگوانشی محمد غفران کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا